موسیقی اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ جو اکتامات ہیں وہ نہیں کیا جا رہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ جو پیٹرل کی قیمتیں ہیں وہ بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہیں اور پیٹرل کی یہاں پہ جو نئی قیمت 21.04 سویڈش کرونا جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے جبکہ ڈیزل کی پرائس اس سے بھی زیادہ ہے ڈیزل کی قیمت یہاں ایک لیٹر کی سویڈن میں 24.05 ایک سویڈش کرونا ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سویڈش کرونا جو ہے اس کی شرط بادرہ ڈالر اور یورو کے مقابلے میں کم ہے سویڈش کرونا کمزور ہے تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے یہ پرائسز زیادہ ہو سکتی ہیں سویڈن میں افسوسناک قرآن سوزی کے واقعات کے بعد دنیا میں کافی ردعمل ہوا آپ کو پتا ہے کہ ترکی میں بھی سویڈش سفرد خانے کے بعد ایک افسوسناک واقعہ ہوا اور اب لبنان میں کے دارالحکومت بیروت میں سویڈش سفرد خانے پہ ایک دماغخز مادہ پھینکا گیا اس سے نقصان تو کوئی نہیں ہوا لیکن اس سے ایک تشویش کی لہر درگی جس کے بارے میں سویڈش وزیر خارجہ توبیہ سبسترم نے بھی بیان جاری کیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اس ہفتے میں سویڈن کے بہت سے علاقوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے وہاں پہ سلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے عام درفت کے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں بہت سے جو ریل گاڑیاں ہیں ان کی عام درفت جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ خلل جو ہے واقعہ ہوا ہے اور جو گھروں کی قیمتیں ہیں یہاں پہ ان میں کمی کا رجحان رہا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سمر کے بعد شاید کچھ قیمتیں مستحقم ہوں جن لوگوں نے گھر خریدنے ہیں ان کے لیے تو ایک اچھا موقع ہے لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ انٹرسٹیٹ تھوڑا زیادہ ہے اور جن لوگوں نے فروخت کرنے ہیں ان کے لیے یہ شاید ابھی اچھا وقت نہیں ہے ان کو شاید تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے اور اسی طرح جو یہاں پہ افراتِ ذر ہے یعنی جو انفلیشن ہے کھانے پینے کی چیزیں یہ دوسری چیزوں کی جو قیمتیں ہیں ان میں جو ہے اضافے کا رجحان رہا ہے جولائی کے مہینے میں معمولی سا اضافہ ہوا ہے یہ صفر اشاریہ دو فیصد ہے اور زیادہ تر جن چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان رہا ہے ان میں سبزیاں ہیں پھل ہیں چاکلٹ ڈرنک سکا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں زیتون کے تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ اضافہ پندرہ سے تیس فیصد تک ہو سکتا ہے یعنی جو ابھی سو کرون کا اگر زیتون کا تیل ملے گا وہ ایک سو تیس میں ملے گا اور اس کی وجہ کہ اس موسم گرمہ میں شدید گرمی پڑی ہے اسپین میں وہاں خوشک سالی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے زیتون کی پیداوار کم ہوئی ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ زیتون کے تیل کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں نکلے گا ابھی جو تازہ ترین اداز و شمار رہے ہیں سویڈن میں جو لوگ حکومت کی جانب سے مالی امداد ملتی ہے جس کو سوشل بینیفٹس کہتے ہیں ان پہ گزارہ کرنے کا رجحان کم ہوا ہے اور اس کی وجہ یہاں کے جو سختگیر قوانین ہیں اس کی وجہ سے کم لوگ جو ہیں وہ سوشل پہ ہیں اس وقت جون میں جن لوگوں کا دار و مدار حکومت کی جانب سے سوشل کی امداد پہ تھا ان کی تعداد ایک لاکھ دس ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ سویڈن میں توانائی کے بہران پہ قابو پانے کیلئے حکومت کوشش کر رہی ہے اور یہاں پہ محولیات کی وزیر نے یہ کہا ہے کہ آئندہ بیس سالوں کا ہم نے منصوبہ بنایا ہے جس میں سویڈن میں جو توانائی پیدا ہوتی ہے بجلی وغیرہ اس کی جو تعداد ہے اس میں تین گناہ زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور دس نئے ایٹمی بجلی گھر بنائے جا رہے ہیں اس سے زیادہ وہ بنا نہیں سکتی ہے اس میں بھی کچھ قانون صدی کا مسئلہ ہوتا ہے بہرحال دس نئے ایٹمی بجلی گھر جو ہے وہ برنے سے سویڈن میں انرجی کا بہران اور جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور انرجی بہران کو کم کرنے کے لیے آج کل یہ رجحان ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر جو ہے وہ شمسی توانائی کے پینل لگواتے ہیں اس سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ خود استعمال کرتے ہیں جو اضافی بجلی ہوتی ہے وہ فروخت کر دیتے ہیں یا وہ سمر میں اضافی بجلی ہو تو ونٹر میں وہ واپس لے سکتے ہیں لیکن کچھ علاقوں میں سویڈن کی افواج کی جانب سے گھروں کی چھتوں پر سولر پینل جو لگائے جاتے ہیں ان پر پبندی لگائی جاری ہے خصوصا جو گوتلاند کا علاقہ ہے سردی علاقے ہیں کیونکہ اس سے ہوائی جہازوں کی جو عام درفت ہے ان میں جو مواصلاتی جو رابطہ ہے اس میں خلال پڑتا ہے تو یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ سویڈن کی جو حکومت ہے اور یہاں کی ان کی اتحادی جماعت جو دوسری لفظوں میں ان کو چلا رہی ہے سویڈش ڈیموکریٹس انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی پناہ گزین جن کی سویڈن سے ملک بدری کا فیصلہ ہو جائے اور وہ جانے کے لئے تیارنا ہوں ان کو ایک سال کی وجہ ڈیٹھ سال جو ہے وہ پابند رکھا جا سکتا ہے یا ان کے پاؤں میں وہ الیکٹرونک ٹیگ لگایا جا سکتا ہے تاکہ ان کی عام درفت جو ہے ان کے بارے میں پتا چلتا رہے اور جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کا جو فوٹبال کا عالمی کلب ہے اس کے مقابلے جاری ہیں اس میں سویڈن کی جو خواتین کی ٹیم ہے وہ بہت اچھی پرفارمنس دے رہی ہے اس نے اٹلی کو پانچ سفر سے ہرائیا اور ابھی جو جمعہ کے دن میچ تھا دلچسپ میچ اس میں جاپان کو جو ہے وہ دو ایک سے ہرائیا اور سویڈن کا اگلا میچ جو ہے وہ سپین کے ساتھ ہو رہا ہے آخر میں آپ یہ ایک ریپورٹ دیکھئے کہ سویڈن میں آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ناکارہ چیزیں ہوتی ہیں ان کی ریسائیکلنگ کا بہتری نظام ہے اس حوالے سے یہ ایک ویلاگ میں نے پیش کیا تھا اس کو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ سویڈن میں کس طرح سے گھر کی جو وہ جتنی بھی چیزیں فالت ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے کٹھا کیا جاتا ہے اور کس طرح سے الگ الگ کٹھا کر کے اس کو ریسائیکل کرتے ہیں تو اسی طرح جو ہم گھروں میں جو ڈرنک وغیرہ استعمال کرتے ہیں کوت پیپسی وغیرہ یہ بوتلیں جب واپس کرتے ہیں اس کے بھی پیسے ملتے ہیں لیکن اس میں ہوتا تھا کہ ایک ایک بوتل واپس کرتے تھے کافی لبا ٹائم لگتا تھا اب یہ دیکھئے بڑی کم وقت میں جو ہے واپس کر کے اپنی رکھوں واپس لے سکتے ہیں تو اس ریپورٹ کو دیکھئے اور اپنا خیار رکھے گا اور اس کے حوالے سے اپنی جو رائے ہیں وہ بھی ضرور آگاہ کیجئے یہ دیکھیں جی سویڈن میں جدید سسٹم ہے جو ہم ڈیوز کرتے ہیں نا کولا پیپسی یا دیو سے جتنے بھی ڈرنک ہیں ان کے جو خالی کین ہیں یا بڑی بوتلیں ہیں ان کو واپس کرنے کا انہوں نے مزید آسان اور جدید سسٹم بلایا پہلے ایک ایک دو دو کر کے ہم ڈال دے تھے لیکن اب یہ سب اس کو بھر دیں گے اور پھر یہ مشین چلے گی اور پھر جتنی رقم ہے وہ واپس آ جائے گی آپ کو بتاتے ہیں بھی اس کو فل کرنے کے بعد یہ دیکھیں جناب ہمارے پاس جتنی بھی وہ ساری حملے اس میں ڈال دیں ہیں اور یہ اب جو ہے نا فل ہو گیا ہماری ٹرالی آپ دیکھیں یہ بالکل خالی ہے اب جنا ہم اس کو ہم کریں گے بند اور اب جناب یہ خود اس کو خود کا نظام کے سائر اس نے کاؤنٹنگ شروع کر دی ہے اور یہ جو کین ہوتا ہے اس کا ایک کرون ہے اور وہ جو لیٹری ہوتی ہے الومینیم کین کا ایک کرون ہے اور جو جیٹ زیتری یا دو لیٹر والی کوپ والی ہوتی ہے اس کے ہیں دو کرون اور جو بغیر اس کے ہوگی کوڑ والے وہ کہا دے گا کہ یہ نہیں ہے اس میں جیسے یہ نیچے آ رہی ہے وہ شاید یہاں پہ نہیں ہوگی تو اب یہ دیکھیں دڑا دڑ ٹاؤنٹنگ جا رہی ہے اور کرون میں جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں یہ کچھ ہیں جو اس نے ریڈ نہیں کیے حالانکہ اس کو کمپیٹر نمبر ہے اس کو ہم دوسری دفعہ کوشش کریں گے ڈالنے کی تو جو بغیر کوڑ کے ہوتے ہیں وہ نیچے ادھر آ رہے ہیں یہاں پہ تو جناب یہ اس طرح کے جو بہت بڑے بڑے سٹورز ہیں جیسے یہ کا مقسی ہے یہاں پہ ہم بارکر بھی ہے یہاں پہ اور بھی کئی جوگوں بھی اس طرح سے ہیں تو وہاں پہ اسانی کے ساتھ آپ بہت زیادہ جو آپ کے خالی کین ہیں بوتلیں ان کو آپ واپس کر کے پیسے لے سکتے ہیں یہ بھی دڑا دڑ کاؤنٹنگ جاری ہے اور سکور بڑھتا جا رہا ہے یہ جناب پہلے سٹیپ پہ تین سو چوبیس کرون ہوئے ہیں الومینیوم کے دو سو اسی کے این تھے اور دوسرے بوتلیں ترٹی تری اور یہ بھی جو کچھ باچگی ہیں ان کو ہم دوبارہ ڈالتے ہیں تو جو پہلی دفعہ نہیں ہوئے تھے ہم نے دوبارہ ڈالے ہیں اب اس نے کاؤنٹنگ شروع کر دی ان کی اور وہ مشین اس کو ریکنائز کر رہی ہے اس کی رقم آ رہی ہے تو جب یہ بڑا والا نہیں تھا نا جب اس وقت یہ ہوتا تھا اس میں آپ کو ایک ایک ڈالنا پڑتی تھی اور اس میں پھر بہت وقت لگتا تھا تو اب اس طرح سے وقت بچتا ہے اتنا بڑا اس میں دیکھیں یہ آپ بھر دیں اور پھر یہ چلتا ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ جو وہاں سے نہیں ہوئی اس مشین سے وہ ہم نے انڈویجویلی ان کو یہاں پہ ڈالا ہے اور یہ جناب یہاں پہ ان کے پیس کے بھی آگئے ہیں اور اب ہم اس کو دوبائیں گے پیس کریں گے تو ہمیں جناب یہ رسید مل گئی تو اس طرح سے یہ آپ یہاں پہ بڑی آسانی سے ان چیزوں کو کر سکتے ہیں استعمال تو فائنلی جناب ہمارا یہ ٹاسک مکمل ہو گیا اور یہ آپ دیکھ لیں پہلے ہم تین سٹو بیس کرون ملے جو بلک میں تھے اور بعد میں دوبارہ جو ڈالے ہیں وہ بھی آگئے ہیں تو یہ ٹوٹلی جو ہے ورکم اچھی خاصی بن گئی ہے تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے یہ محول صاف رہتا ہے باہر لوگ نہیں پھینکتے لوگ یہاں پہ آکے پھینکتے ہیں اور پھر یہ دوبارہ ری سائیکلنگ بھی ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی جدید سسٹم ہے آپ بتائیے جن ملکوں میں آپ رہتے ہیں کہ وہاں بھی اس طرح کا سسٹم ہے کمنٹس میں ضرور لکھیں اور اپنا خیار رکھیں جوز هاں پھینکتے ہیں موسیقی